ہلو این ویلکم تو میر چینل تیسٹ وردی یہ ریسپی ہے انڈا لبابدار کی اسے بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک پوٹ میں ٹو ٹیبر سپون بٹر ایڈ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ہم ایک کب گھی بھی ڈال دیں گے اب اس میں ون ٹی سپون زیرہ دو لونگ ایک الائیچی ایک سٹک دارچینی اور ایک تیز پتہ ڈالا ہے اسے ایک دو منٹ تک روست کریں گے اس کے بعد اس میں دو باریک کٹے ہوئے پیاس ڈالے ہیں اسے پورا پکانا نہیں ہے بس ایک دو منٹ تک اس کا کلر چینج ہونے تک اسے ہم پکائیں گے اب اس میں ون ٹی سپون جنجر پیسٹ ون ٹی سپون گارلک پیسٹ ڈالا ہے اسے اچھی طرح دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ کچھے نہ رہے دو باریک کٹی ہوئے ہری مرچے ڈالی ہیں اب اس میں ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون کھٹا زیرہ ون ٹی سپون لال میچ کٹی ہوئے ون ٹی سپون پیسی ہوئے لال میچ اور ون ٹی بل سپون دھنیاں پاوڈر جائے گا سبھی مسالوں کو سلو فلیم پر اچھی طرح پکائیں گے دھیان رہے مسالے جلنے نہیں جائیں دو سے تین منٹ سبھی مسالوں کو اچھی طرح پکا لینے کے بعد اب اس میں دو بڑے ٹی سپون پیسی ہوئے لائیں گے ٹی سپون کے ساتھ ساتھ اس میں دیل ٹی سپون نہ مک جائے گا اب ان سبھی کو اچھی طرح دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر بکائیں گے سبھی ٹاماتر اور مسالوں کو اچھی طرح پکانے کے لیے اب اسے ڈھک کر لو فلیم پر کوک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گھی اور مسالے الگ الگ ہو چکے ہیں یہ سٹیج پر ٹاماتر اچھی طرح پک چکا ہے اب اس میں ون ٹی سپون پوٹیل کالی مرچ ون ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے اسے مکس کرتے ہوئے اب اس میں ہاف کپ فریش کریم ایڈ کی ہے میں نے دھیان رہے فلیم لوہی رہے اسے اچھی طرح سبھی مسالوں کے ساتھ مکس کر دیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور دبائیے گا اسے گارنش کرنے کے لئے میں نے کچھ برستہ ریڈی کیا تھا یہ دیسی گی ہے میں نے اوپر سے یہ دیسی گی اس پر ڈال دیا ہے یہ اراؤنڈ ہاف کپ ہے ایک ایک کر کے اس پر انڈے توڑ کے ڈالتے جائیں گے میں نے ٹوٹل فائف ایکس یوز کی ہے اتنے مسالے کے لیے اب اسے ڈھک کر دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے دیں گے آپ چاہیں تو اسے زیادہ ٹائم کے لیے بھی کپ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے کم ٹائم کے لیے بھی کپ کر سکتے ہیں جتنا کم ٹائم کک ہوگا اتنا ہی اس کی ایگ یوک کچھی رہے گی بارہ منٹ ٹوٹل کپ کرنے کے بعد اب یہ بلکل ریڈی ہے اس کے اوپر میں نے اسے گارنش کیا ہے برستہ کے ساتھ باری کٹا ہر اگنیاں بھی ڈالا ہے اب یہ بلکل تیار ہے کھانی کے لیے آپ چاہیں تو اسے برنچ میں کھا سکتے ہیں بریک فرسٹ میں کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے سہری میں بھی کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک بٹن پریس کریں اور اسے کے ساتھ ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو فور ووچنگ